بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد علیہ و صحابہ و بارک و سلام صلو علیہ رب شاہلی صدری و ایسد عمری و احلو لگدہ تم اللہ سانی یفقہو قولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ اسلام علیکم پاکستان میں ہوں جنوب کی آواز کے ساتھ سرفراز احمد اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل جنوب کی آواز آت کا میرا جو مین کانٹینٹ ہے وہ ہے اپٹی سیشن یہ ایک بہت ہی بہت ہی خاص ٹاپک ہے اور یہ ٹاپک یقینا ہمارے معاشرے کے لیے انتہائی احمد کا حامل ہے کیونکہ یہ خاص عمر ہے جو ناپید ہوتا چاہ رہے ہم جسٹ اناہ کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں ہم کسی بھی معاشرے کی جو مین بنیاد ہے وہ ہے اپٹی سیشن کسی بھی معاشرے کی کسی بھی گھر کی کسی بھی ادھرے کی جو مین کوالٹی ہے وہ ہے اپٹی سیشن شاواز حوصلہ اوزائی اور اچھے کی نیک نیتی تو ہمارا معاشرہ آج ایسے مقام پر آکر کھڑا ہو گیا ہے جہاں ہم نے اپنوں کو اپریشیٹ اور کامیابی کی جھپی اور کامیابی کی تھپکی لگانا ہم نے چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان کامیابی سے بہت دور کوسہ دور رہ گئے ہیں وجہ کیا کیونکہ بھائی آپ کوئی بھی کام سٹارٹ کرو گے دنیا کا کوئی بھی کام اس میں آپ پروفیکٹ نہیں ہیں تو شروع شروع میں غلطیاں ہوتی ہیں ہم کیا کرتے ہیں غلطیوں کو ہائلائٹ کرتے ہیں ہمیشہ کسی کی بھی غلطی کو ہائلائٹ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کسی کی غلطی کو کسی کے ناکس عمل کو اگر آپ ہائلائٹ کریں گے یقیناً آپ اس کی ذات کے لئے بہت ظلم کریں گے ہو سکتا ہے وقل کو وہ عمل کرنا ہی چھوڑ دے اچھائی کا بھی ہو سکتا ہے اور ہر چیز کا اس میں اہم گردار ادا ہو سکتا ہے ہمیں ہمارا معاشرہ تنقید برہ تنقید کرتا ہے ہمارا معاشرہ نہ تنقید برہ اصلاح کرتا ہے نہ ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے آج ہمارے نوجوان نیا کچھ کرنے کے لئے ان کے پاس نہ حوصلہ ہے نہ ان کے پاس کوئی ایسے لوگ ہیں نہ کوئی ایسا معاشرہ ہے نہ کوئی ایسی سوسیٹی ہے جو ان کو کہے ویل این گوڈ آپ ٹرائی کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ وجہ کیا ہے لوگ نئی چیزیں اپنانا کیوں نہیں چاہتے نئی چیزیں کرتے کیوں نہیں ہیں کیونکہ ان کے اندر ڈر بیٹھ جاتا ہے ناکامی کا ڈر لوگوں کی اس ناکامی پہ ناکامی کے اوپر اٹھائی جانے والی انگلیاں جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان اچھا نہ سوچتے ہیں نہ اچھا کرتے ہیں نہ اچھا کرنے کی کبھی انہوں نے تغو دھو کی ہے وجہ کہ ہم نے کوئی کام کیا اور اگر اس میں ہم فیل ہو گئے تو معاشرے نے ہماری ماں بہن ایک کر کے رکھ دینی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے ہم چھوٹی چھوٹی گلتیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں یار اگر آپ کسی کے اچھے عمل کو اچھے عمل میں اگر کوئی اس کے اندر مسٹیک ہو رہی ہے تو وہ مسٹیک نہیں ہے اس کی سٹرگل ہے یقیناً آنے والے وقت میں وہ اس پر کنٹرول کر لے گا آپ نے اس کی ایک اچھی کوشش کو شاباج دینا ہے ویل اینڈ گوڈ کہنا ہے آپ کی ویل اینڈ گوڈ شاباج یقیناً معاشرے میں اچھ انسان اُبھارے گی اچھ انسان پیدا کرے گی آج ہمارا معاشرہ ہمارے نوجوان ڈرتے ہیں کچھ نیا کرنے کو کچھ نیا سوچنے کو کچھ نیا بولنے کو کچھ نیا سننے کو وجہ کیا ہے ان کو ایک ڈر ہے اگر ہم نے یہ کر دیا تو ہمیں معاشرے کے لوگ کھا جائیں گے معاشرے کے لوگ یہ نہیں کہیں گے ٹھیک ہے یار تم نے کوشش تو کی ہے اچھا کرنے کی اچھا بولنے کی اچھا سننے کی اچھا ٹرائی کرنے کی اگر آپ اپنی زندگی میں ایک نیکی کا بیج بوجائیں گے بوجائیں گے یقیناً اس کی ٹھنڈک اس کا سایہ آپ کو نصیب ہوگا تو آج کے بعد اپنے معاشرے میں شہباش کی حدر ڈالیں جائے ہو فلم آپ نے دیکھی ہوگی اس میں سلمان خان کہتا ہے کہ نیکی کسی کے ساتھ کرتے تو وہ کہتا ہے کسی اور کے ساتھ نیکی کر دینا تین لوگوں کے ساتھ اچھائی کر دینا تو اچھائی آج سے اپنی ذات کے اندر شہباش دینے کی عادت ڈالیں کسی بھی حوالے سے آپ کے اردگیر یقیناً انسان رہتے ہیں اور ان انسانوں میں کوئی نہ کوئی اللہ نے خوبی پیدا کی ہے اس خوبی کو ہائلائٹ کرنا شروع کر دیں اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں آپ کے دوست ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کے عزیز ہیں آپ کے پڑوسی ہیں آپ کے کلاس فیلو ہیں آپ کے نیبرز ہیں آپ کا کسی نہ کسی انسان سے وابستہ ہوں گے آپ کہیں بھی جاتے ہوں گے شکریہ کی عادت ڈالیں سرویس کے بعد خدمت کے بعد تھنکیو کہنے کی عادت ڈالیں ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں یقیناً یار روزانہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے جو میری ذات میں اللہ پاک نے جو خصلت دی ہے وہ میں کر رہا ہوں یہ میں کسی کے رضا کے لئے نہیں کر رہا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لئے کر رہا ہوں یہ میرے دل کا اتمنان ہے یہ میرے لئے خوشی کا لمحہ ہے اور یقیناً آج چھوٹا چھوٹا کام آج کا چھوٹا چھوٹا میسیج آج کا چھوٹا چھوٹا یہ کانٹینٹ انشاءاللہ کل کو آنے والے وقت میں ایک سمندر ایک دریا کی ماند ہوگا اور اس سے صرف میں نہیں میرے ارد کے جتنے بھی احباب ہیں وہ مصطفی ہوں گے اس کے بعد آنے والے میرے اولاد ہوگی میری نسل ہوگی وہ اس سے مصطفی ہوگی وجہ اگر آپ کی ذات نے آج کچھ اچھا نہیں کیا تو کل کو آنے والوں کو اچھائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا میرا یہ میسیج ہے کہ اپنی ذات کے اندر اپریسیشن کی عادت ڈالیں اپریسیشن کس چیز میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں کوئی آپ کا دوست اچھا بولتے اس کو اپریشیٹ کرتے گوڈ یار واہ آپ بہت کوئی بولتے ہو یار آپ کی گفتگو سنکر ہمارے دلوں کو اتمنان ہوتا ہے کوئی اچھا دوست لکھتا ہے آپ اس کو اپریشیٹ کرتے یار کمال آپ کی لکھائی دیکھ کر آنکھیں ٹھر جاتی ہیں کوئی دوست اچھا سلام کرتا ہے یار کمال ہمیشہ تم نے سلام میں پہل کی ہے تمہاری یہ عادت ہمیں بہت اچھی لگتی ہے کئی ہم جاتے ہیں وہ خدمت گزار ہوتے ہیں ہمیں ہماری عزت افضائی کرتے ہیں بہت سے ایسے دوست ہر انسان کسی نہ کسی خانے میں اللہ پاک نے اس کو پرفیکٹ بنایا ہے اور آپ نے ان انسانوں کی خصلت کے نظر ان لوگوں کو اپریشیٹ یہ تلاش کرنا ہے اپنے دوستوں میں احباب میں رشتہ داروں میں کہ کس انسان کے اندر کون کون سی خصلت ہے کون کون سی کوالٹی ہے کون کون سی خوبی ہے اس انسان کے اندر یار زندگی کے کسی بھی موقع پر اس بندے نے آپ کے ساتھ ضرور اچھائی کی ہوگی آپ اس اچھائی پر اس کو اپریشیٹ کر دیں میسج کر دیں یار آج آپ کی وہ بھلائی آپ کا وہ حسن اخلاق آپ کی وہ سوچ جس کی وجہ سے میں آج یہاں پر ہوں یقینا اس درخت کا اس سایہ درخت کا آپ بھی صدار ہیں آپ کو بھی اس کے سائے میں ٹھنڈک محسوس ہونی چاہیے یقینا وہ بندہ آپ کے لئے اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی کسی بھی انسان کی دعا آپ کی بگڑی ہوئی زندگی آپ کی بگڑی ہوئی بندگی سوار دے گی آج اسے میسج کریں کال کریں کسی بھی حوالے سے گھر میں ہیں ماں باپ کی سب سے پہلے اپریشیڈ کریں ہاں ماں کو اپریشیڈ کریں ماں کی سو خسلتیں ہیں اس خسلت پر چھوٹی چھوٹی بات پر ماں سے محبت کا اظہار کریں ہم یار محبت کے اظہار میں ہم پیچھے ہیں بندہ مر جاتا ہے پھر ہم سٹیٹس لگا رہے ہوتے ساری زندگی ہم سٹیٹس لگاتے رہ جائیں کسی کام کے نہیں اگر زندہ انسان کی آپ نے قدر نہیں کی وہ آپ کے دکھ کو دل میں لے کر مر گیا تو آپ کے لئے بھی سوال نشان ہے آپ نے وہاں جا کر اللہ کے روح بر روح پیش ہونا ہے اور جب تک اس دینے کی عادت ڈالیں میرا یہ چھوٹا سا پیغام ہے اگر آپ کو اچھا لگو تو اپنے دوستوں میں احباب میں رشتہ داروں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں وش وال دی بیسٹ پاکستان زندہ باد پائندہ باد